لوگو جب محرم شریف آئے تو کیا کرنا چاہیے یہ سن لو محرم شریف آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کان کھول کے سن لو محرم شریف آئے تو لوگو محرم شریف کے آنے میں کھیل گوت کی تیاری نہ کرنا ناچ گانے کی تیاری نہ کرنا ڈھول تماشوں کی تیاری نہ کرنا اوہ میرے بھائیوں جب محرم شریف آئے آج سنو واقعی کربلا کے حسین سے محبت رکھتے ہو واقعی نبی کے نباسے سے محبت رکھتے ہو تو جیسے ہی محرم شریف کا چاندی تھے تو تم پہلے ہی تاریخ سے حسین کی محبت میں روزہ رکھ لو اور دس روزے رکھو دس روزے رکھو اور اس کا ثواب حسین کی روح کو پیش کر دو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو تیری بستی میں اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دو اور ایک ٹیم کا نہیں بلکہ راشن بانت دو اس کے گھر پر حسین کے نام پر تمہاری بستی میں اگر غریب کوئی بیمار ہے نا تو حسین کے نام پر اس کے علاج کی ذمہ داری لے لو تاکہ وہ بیمار کہیں مجھے حسین کے مہینے کے صدقے میں دواء مل گئی بھوکا کہیں حسین کے مہینے کے صدقے میں مجھے کھانا مل گیا کسی غریب کے پاس اگر کپڑا نہ ہو تو حسین کے اس مہینے کے صدقے میں غریبوں کو کپڑے بنا دیا کرو یہ حسینیت ہے اگر تیرا دو جوڑے کا حساب ہے تو دو جوڑا نیا کسی غریب کو بنا دے مدرسے کے بچوں میں اگر کوئی غریب بچہ پڑھ رہا جس کا یتیم ہے باپ کا انتقال ہو گیا مسکی نے اس بچے کی پڑھائی کا ذمہ لے لو مدرسے میں جاؤ مدرسے میں اگر کوئی غریب بچہ ہے اس بچے کو حسین کے نام پر اس کی درس نظامی کی کتاب خرید کے دے دو تاکہ اس بچے کو کتابیں مل جائیں یہ کام کرنے گا یہ کام 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 میرے بھائیوں تم کہو کہ کھانے تو سب کو مل رہے ہیں ابھی جیسے یہ عام کا موسم چل رہا ہے عام کا چل رہا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے غریبوں کے گھر میں ایک ایک پیٹی عام بھی جا دو غریبوں کو عام نہیں ملتا اچھا چلو کھانا تو کھا رہے ہیں بچہ رہے لیکن اچھا عام نہیں کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے وہ اچھا عام اگر اللہ دے تو بھی جا دو یہ کام ہے حسین کے نام پہ کرنے کے لوگ کہتے ہیں کہ محرم شریف آئے نیا کپلہ نہیں پہننا چاہیے گلفام تو کہتا ہے محرم شریف آئے تو غریبوں کو نیا کپلہ پہناؤ تاکہ حسین کے نام پہ انہیں کپلہ مل جائے حسین کے نام پہ انہیں کھانا مل جائے رہی غم کی بات تو ہم مانتے ہیں نواسے رسول شہید ہوا یہ بہت بڑا غم ہے امت کے لئے آشقوں کے دل روتے ہیں جب محرم آتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جب محرم آتا ہے تاریخ کربلا آج ہزاروں سال سے بھی زیادہ ہو گئے لیکن جب کوئی وائز جب کوئی خدیب جب کوئی مقرر تاریخ کربلا بیان کرتا ہے تو مجمع سے مجمع سے لوگوں کی آہوب کا کی آوازیں آتی ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ ان کی محبت وہ تاریخ ہی ایسی ہے اتنا ظلم و ستم کیا گیا نبی کے نواسے پہ کہ جب جب اس تاریخ کو دورایا جاتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا غم منانا چاہیے کہ نہیں غم منانا نہیں جاتا غم خود ہو جاتا ہے یہ منانا نہیں جاتا منانا چاہے محرم شریف آرہا جو کام میں نے آپ کو بتایا غریبوں کو کھانا 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 سبیل لگائیں جگہ جگہ شربت پلائیں خاص کر اپنی بستی میں اور یہ کام چھپکے چھپکے ہونا چاہیے اگر غریب بچیاں بیٹیاں مردوں کو کپڑے بعد میں پہلے اگر کوئی عورت غریب ہے اسے کپڑے پہنا ہو اس لیے کہ مرد ایک تحبت باندھ کے بھی زندگی گزار سکتا میری بات سمجھئے گا مرد ایک تحبت باندھ کے بھی زندگی گزار سکتا ایک بنیان پہن کے بھی لیکن عورت کے لیے سر کے بال سے لے کے پیر تک کا چھپانا لازمی ہے تو کپڑے سے ہی تو چھپائی گی عورت کے لیے کپڑا زیادہ ضرور ہے مجھ رہے ہیں چپکے سی خموشی سے گھروں میں کپڑے بھی جاؤں حسین کے نام یہ حسینیتیں میرے بھائیوں بڑی باتیں میں نے آپ سے کرنی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اور جو کہنے سننے میں خطہ ہوئی توبہ کرتے مولا معاف فرمائے قاری صاحب کی بے حساب بخشش فرمائے اسلام زندہ بعد ایک بار کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ اللہ السلام علیکم اللہ اللہ